شہر اولیہ میں ابرر احمد زحمت بن گئی موصلہ دھار بارش نے انتظام میں کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا نیومولتان، رشید آباد، خانوان نورڈ اور تغلک ٹاؤن کی گلیاں تعلاب بن گئیں بودلہ ٹاؤن، اختراباد، باہدت کولونی اور منیر آباد میں بھی پانی جمع چونگی نمبر چھے سے ویسا حکام پانی نکالنے میں مصروف شہریت کو مشکلات مولتان کے مختلف علاقوں میں بارش کے دوران باسا میں ہائے لڑڈ جاری تمام سٹکوں اور میٹو اور روٹ سے ہنگامی بنیادوں پر بارش کا پانی نکالنے کی ہدایات ایمڈی باسا کا شہر کے مختلف علاقوں میں ریسپوزل، اسٹیشنز کا شہراؤں سے جلد جل بارشی پانی نکالنے کا حکم ایہ کے مقام پر دریائے سنگ میں تغیانی، سلاب نے نشیب علاقوں میں تباہی مچا دھی بستی گدارہ، بستی سلائی، بستی چانڈیا، بستی گارہ سمیت، متاضی دہائشی بستیوں میں سلابی پانی داخل ہزاروں اکر پر کھڑی، فصلیں تباہ، سڑکیں اور مکانات شدید متاثر بستیوں کا جکھر، سپر سے زمینی دابطہ منقطع، جانوروں کے لیے چارا جات کی قلت مکین سرافہ احتجاج ریلیف کیم قائم کرنے کا مطالبہ درائے سنگ میں سلابی صورتحال، میاوالی میں دوگ خیل کے دیرہ موزا احمد والا میں سلاب درائے کے مشرقی کنارے خوشک ٹیلے کے چار اطلاف چار سے پانچ فٹ پانی جمع چالیس بکریاں اور پچاسی بھیڑیں خوشک ٹیلے پر پھنس گئیں ریسکو ٹیموں نے کشتیوں کے دریئے اپریشن کر کے جانوروں کو نکال لیا تونسہ شریف میں درائے سنگ بھی پھر گیا شیف لینڈ میں سلابی ریلہ داخل کپاس تل چاول اور کنے کی فصلیں ذریعات موزا ملک پور، جن پور اور نصیر کی بستگیوں میں پانی داخل ہونے کا خطرہ رحیمیار خان میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر فرم شیزاد کی سبراہی میں ڈسٹک امجنسی کمیٹی کا اجلاس نیپٹی کمیشنر نے دریائے سنگ میں پانی کا مہاوہ معمولی کا مطابق قرار دے دیا کہتے ہیں رحیمیار خان میں کسی سلابی صورتحال کا سامنا نہیں ان سی او سی کا کرونا کا پھلاو روکنے کے لیے پابندیوں کا اعلان مارکیتیں ہفتے میں دو روز بند رہیں گی اوقاتے کار رات دس کی وجہ آٹھ بجے تک کر دیے گئے پبلک کانسپورٹ پچاس فیصد گنجائج کے ساتھ چلے گی سربراہ انسی او سی اصد عمر نے کہا کہ ملتان لہور فیصل آباد اور رابلپنڈی میں بندشیں لگیں گی اطلاق آج سے اکتیس اگز تک ہوگا ریسٹورانٹس میں انڈور ڈائننگ بند کرنے کا فیصلہ ریسٹورانٹس پر ٹیک آوے کی سہولت چوبیس گھنٹے موجود ہوگی انتظامیہ کے غفلت یا عدم دلچسپی یاورٹسیوز پاکستانیوں کے فرس ڈوز کا ریکارڈ آن لائن نہ ہو سکا پاکستان کے لیے کیمتی ذر مبادلہ کمانے والے ایک مرتبہ پھر رول گئے میڈکل کالج ڈیڈی خان میں کرونا ویکٹینیشن سینٹر کے باہر احتجاج مظاہرین نے روڈ بلوک کر دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر ویکٹینیشن کے لیے پیسے لینے کے الزامات تھانا سیٹی پولیس نے مظاہرین سے روڈ کلیئر کرایا مہنگا پیٹرل ملنے کے بعد اب کاشکاروں کے لیے خان کے نرخ بھی پڑ گئے ملتان میں ڈی اپی خان کی بوری تین سو روپے مہنگی کیمت ستاون سو روپے سے بڑھ کر چھ ہزار پے ہو گئی خان کے ریٹس میں اضافے کو شہریوں اور کاشکاروں نے مسترد کر دیا لودرا میرسوی گیس لوڈ شرڈنگ دورانیاں کئی ماہ سے 20 گھنٹے تک جاری شہری مہنگی الپی جی گیس اور لکنیاں جلانے پر مجبور انجمن تاجران اور شیول سوسائٹی کا احتجاج بے سود رہا صدر انجمن تاجران ملک اسغر نے لوڈ شرڈنگ بند نہ کرنے پر بہاولپور میرسوی گیس دفتر کے گھیراو کا اعلان کر دیا حکومت کو تین سال ہو گئے سرائی کی شوبہ نہ بن سکا کورٹ سلطان میں سرائی کی عوام کا ڈھول کی تھاپ پر جھومر ڈال کر منپری دہتے جارج مرکزی ادگاہ سے پیٹ جگی چوہ کورٹ سلطان تک ویلی نکالی گئی سرائی کی رہنما سفدر کلاسگا نے سرائی کی شوبے کی تحریک میں تیزی کیلئے لانگ مارچ کائن دیا دے دیا روی پنجاب سیکٹویٹ عمارت کی تعمیر تاریخی لمحہ ہے غریب کے لیے سیکٹویٹ صوبے کا درجہ رکھے گا ملتان میں میمبر قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر کی گفتگو بولے دو ہزار تائیس تک سیکٹویٹ کی عمارت مکمل ہو جائے گی روی پنجاب کے سیکٹویٹ کو بھی حقوق تلوائیں روحی کی خبر پر کمیشنر ملتان کے ایکشن سوشل میڈیا پر قبضہ کے خلاف اپیل کرنے والی میڈیکل کی طالبہ کو کمیشنر نے بھلا لیا کمیشنر جعوید اختر محمود سے طالبہ ایلیا شویب کی ملاقات کمیشنر کی قبضہ مافع کے خلاف کاروائی اور طالبہ کے انصاف دلوانے کی یقین نہان رجحان میں وین کو آگ لگنے کا سانحہ متاثرہ خاندان کے گھر ڈیپٹی شپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی آمد لواحقین سے اظہار تازیت کیا اور برہومین کے لیے فاتح خانی بھی کی ڈیپٹی شپیکر پنجاب نے ذاتی طور پر متاثرہ خاندان کی معلوم داد بھی کی ڈیپٹی شپیکر پنجاب اسمبلی نے اسپطال میں ذریعلاج زخمیوں کے عیادت بھی کی آئی کورٹ ملتان بینچ نے ٹک ٹوکرز کے حق میں فیصلہ سنا دیا بڑے وال اور موچوں پر تاؤ دیتے ٹک ٹوک بنانے والے تین بھائیوں سمیت چار افراد کے نظر بندی ختم عدالت نے نظر بندی کو کل ادم قرار دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا جیل حکام کہتے ہیں روبیکار ملتے ہی ضروری کاروائی کے بعد رہائی ہوگی گلشن مارکیٹ انجمنت آزدان کے صدر چہدری لیاس اور دیگر حدداروں کی جانب سے ویسٹ منجمنٹ کے ملازمین کے لیے تقریب برید پر صفائی کے مثالی انتظامات پر ویسٹ منجمنٹ کے ملازمین کی خدمات کو سراہا جیل غازی خان میں ڈی پی اومر سعید ملکہ جلوس روٹس کا دورہ ڈی ایس پی سیٹی دیہان رسول اور دیگر پولیس افضلان کے حملہ سیکیورٹی انتظامات کے جائزہ مدر ڈی پی اولیہ سید علی رضا کی لائنسنس داران اور عبن کمیٹی کے محمران سمیٹنگ محرم الحرام نے امن و عبان قائم رکھنے کی یقین دہانی کرائی جبکہ بہامل پور میں سفیران امن کا قافلہ چل پڑا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر رہستان جمالی کا کہنا تھا سفیران امن قافلے کا مقصد زل بھر میں امن کا پیغام پہنچانا ہے خانے وال میں زلیم تظامیہ کا شورہ محرم الحرام کو پرامن رکھنے کے پلان پر عمل درامت شروع ڈیپٹی کمیشنر آغا زہیر عباد شرازی کی سرباہی میں اجلاس لائنسنس داران اور منتجمین مجالس میں امن قائم رکھنے کی یقین دہانی کرائی محاول پور میں النور بیلڈرز کی جانب سے محفل نات کا احتمام محروف نات خانوں نے عقیدت کے پول نچھاور کیے شہباز قمر فریدی، عمران حسن قادری، آصف رشید قادری، محمد قاری، سعید محمد علیاز برکاتی نے اپنا کلام بیش کیا، محفل نات میں معروف بزنسمن، مہر، اشرف سیال اور دیگر کی شرکت بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں نوبی پنجاب بھر میں پولیو کے خلاف پانچ روزہ موہم شروع چھے اگس تک پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گی بی ایچ اے ملتان کے ذرہ تمام کارڈیالوجی میں جشنی ازادی شدرکاری مہم کی تقریب امان خصوصی ملتان جعوید اختر محمود، ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد اور ڈی جی بی ایچ اے سید شفقت ریزا سمیت دیگر شریک کمیشنر ملتان کا کہنا ہے کہ ملتان کی کوئی ایسی سڑک نہیں جہاں بہت دیر نہ لگائے ہوں اب اسپطالوں میں درخت لگانے جا رہے ہیں فٹبال کے فروغ کے لیے ہر ممکن اکدام اٹھانے کو تیار ہیں تیرمی پاکستان پریمیر لیگ چار شہروں میں کھیلی جائے گی پاکستان بھر میں اور پاکستان پریمیر لیگ 132 میچز ہوں گے 40 میچز کی میزبانی ملتان کرے گا سرڈیسٹک فٹبال اسسوسییشن ملتان میاں جابید قریشی اور جنرل سیکٹی پاکستان فٹبال فڈریشن نوید اکرم کی پریس کانفرنس اور ملتان میں جشنی ازادی کی تیاریوں کا آغاز شاہین مارکیٹ سبز ہلالی پرچموں سے سچ گئی چودہ آخر سکو ملی جوشیرز بک ازناعت منانے کے لیے چھوٹے بڑے سبی بھزاروں میں خریداری کرنے میں مہو پاکستانی جھنڈوں سمیت مخلی بیجز، ٹوپنیا شرٹس اور دیگر لباس کی فروغ چار